میں بتا رہا تھا کہ اپنے فنکاروں کو ہم لوگ اس لئے پسند نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے ہیں یہ ہمارے فنکار ہیں ہم لوگ انہیں پسند ہی نہیں ہم کہتا نہیں ان کا کیا ہے ہم چاہتے ہیں باہر کی دنیا میں کہ باہر کے لوگ بڑے زبردست ہیں باہر کے فنکار بڑے زبردست ہیں باہر کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں اپنی فلمیں نہیں دیکھتے اب یہ جو چینلز بند ہوئے ہیں یہ جو ابھی چینلز بند ہوئے ہیں خواتین سب سے زیادہ اس سے نراض ہوئی ہیں روئی ہیں گھروں میں پھوٹ پھوٹ کے سہلیوں کو فون کی ہیں ایلو شازیہ آرفہ بول رہی ہوں کچھ پتہ چلا زی بند ہو گیا اللہ میرے تمہارے بھائی جان بند ہو جاتے ہیں مجھے غم نہ ہوتا ہے سونی میرے سامنے پھڑ پڑھا کے بند ہو گیا ہائے اللہ بی فور یوں کی ابھی عمر ہی کیا تھی اللہ میں کہاں سے لاؤں گی اسے ساز بھی کبھی بہت ہی ابھی تو بہت ساری قسطیں رہتی تھی یہ غم ہوا ہے ان کو غم میں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی میں کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہے پھر پاکستان ٹیلیویزن ہم نے غور سے دیکھنا جروع کیا اور جب دیکھا تو پتہ چلا اس میں بڑی بڑی پرانی فلم آ رہے اور جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوگ پاکستانی فلمیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں تو مجھے پتہ چلا تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پاکستانی فلم لگی ہوئی تھی محمد علی صاحب کے محمد علی صاحب ڈاکووں کے سامنے کھڑے ہوئے پیچھے ان کے والد ہیں والد کے سامنے خود کھڑے ہوئے اور ڈاکووں سے کہہ رہے ہیں ڈاکو چلا گولی چلا گولی میں نے اپنے باپ کو بچانے کی قسم کھائی ہے چلا گولی ڈاکو کہہ رہے ہیں ہر جا برنا گولی چلا دوں گا چلا گولی اگر تیرے پاس گولی نہیں ہے تو میں لاکھے دیتا ہو چلا گولی ڈاکو نے گولی چلایا محمد علی بھائی بیٹھ گئے اببا کے لگ گئے اببا گر گئے اب اببا کو اٹھا کے پوچھ رہے ہیں بابا یہ تم نے کیا کیا بابا ارے بھائی بابا نے کیا کیا سارا تو تم نے کیا بابا تو تمہارے آسرے پر کھڑے ہوئے تھے تم بیٹھ گئے بابا لیٹھ گئے سیمپل لیکن ہم لوگ چلو یہ تو چھوٹی جی غلطی ہے لیکن بڑی بڑی غلطی ہے نظر نہیں آتی ایک فلم ہے بڑی باہر کے ملکوں کی اس فلم کا ایک آخری منظر بہت ایموشنل ڈرامیٹک ڈرائیجڈیکل پورشن ہے جس میں باب جو ہے وہ بیٹی کا ہاتھ پکر کے کھڑا ہوا ہے ریل کے اندر ہیرو لٹکا ہوا ہے لڑکی کہیں بابوچہ مجھے چھوڑ دے بابوچہ مجھے چھوڑ دے میں نے جانا ہے وہ پیرے بغیر نہیں رہے گا بابوچہ مجھے چھوڑ دو وہ کہتا نہیں یہ ہماری پرمپرہ نہیں ہے تم نہیں جاؤ گی کہتا بابوچہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی رہنا ہوگا ادھر وہ ٹرین کے اندر شور کر رہا ہے آجاو میں تمہارے پرہ نہیں سکتا میں مر جاؤں گا باپ کہہ رہا ہے نہیں بیٹے وہ ہماری نہیں ہے جا بیٹی جا وہ تجھ سے بہت پیار کرتا ہے لڑکی بھاگتی ہے ٹرین کی سپیٹ بڑھ رہی ہے لڑکی بھاگ رہی ہے ٹرین کی سپیٹ بڑھ رہی ہے لڑکی ہاتھ پکڑ کی کوشش کر رہی ہے ہیرو نے ہاتھ نیچے دیا ہوا ہے ہاتھ میں سے ہاتھ کئی دفعہ آگے نکل جاتا ہے پریڈ فارم ختم ہونے والا ہے ٹرین کی سپیٹ بڑھ رہی ہے ٹینچن لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں مو کھل گئے ہیں لوگوں نے بچوں کو پھیک دیا کہ اب کیا ہوگا ی یار اتنی بے وکوفی اتنی جہالت ارے پچاس روپے دو زنزیر کھیچ لو یار امریکن ہالی ووڈ موویز جو ہمارے لوگ اس ٹینڈرڈ کومینٹرین کرنے کے لیے انگلیش فلمیں دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے جب تک آدمی اس طرح نہ بولے نا ہالو ہائی ہوجیز مامی شیز اوکے آہ جب تک وہ کلینک میں پٹیاں کرا رہے ہیں لوگ اور آپ اس میں زخمی حالت میں بول رہے ہیں یہ وہ ہے نا بڑکر فیملیز ان کے لڑکوں کا نہیں پتا چلتے ہیں ہاں رہے ہیں کی جا رہے ہیں عجیب ہی لوگ ہوتے ہیں یہ بلکل عجیب سے تھوڑا سا ہاتھ لٹکا ہوا لڑکا بھی بہرہ سے شکایت کر رہے ہیں بہر سے کہ مامی میں بہر گیا نا اتنا راش لگ گیا یہ لوگ ہالی ووڈ کی موویز لاکر کے دیکھتے ہیں کہ آہ what a movie my god have seen that آہ really what a movie یہ ان لوگوں نے لاکر کے وہ امریکن کلچر ہمارے ہیں انٹریڈیوز کیا تو ہالی ووڈ کی موویز جو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ہیں تو کم کیونکہ جنہیں انگلیش نہیں آتی وہ تو دوسرے کو دیکھ کے فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ہستا جیسے اب یہ دوست ہمارے کتنا ہسر ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں یہ برابر والے کو دیکھ کے ہاتھ رہے ہیں برابر والے کتنا ہسر ہے میں بھی اتنا ہسر ہوں گا یہ چیز امریکن موویز کو لے کر آئی پاکستان میں اور ہالی ووڈ کی بہت بڑی فلم تھی ٹرمینیٹر ٹو ٹرمینیٹر میں آپ سب نے وہ فلم دیکھی ہوگی ٹرمینیٹر میں کیا تھا کہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی ایکسپلین کے ڈیریکٹر نے ویری فرسٹ فریم میں کہ ٹرمینیٹر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹرمینیٹر جو ہے وہ ایکچولی ایک ایسی چیز ہے جو زمین پر کسی بچے کو مارنے آ رہی ہے اس کی جو میموری ہے وہ تقریبا ون تھاؤزن ایرز میں وہ ہے اس کی میموری اور اتنا شار پہ کنورڈ ہو جاتا ہے دیوار میں سے نکل جاتا ہے ڈرابز کی شکل میں بکھر جاتا ہے پھر ہی کھٹا ہو کر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ اسے موت بھی نہیں ہے ایسی شخصیت ایک بچے کو مارنے زمین پر آتی ہے اور جب اس بچے کو ڈھوننے نکلتا ہے تو اس کی تصویر دکھا دکھا کر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ بچہ دیکھا ہے ارے بھائی پھر ترمینیٹر میں اور جببار اگربتی والے میں کیا فرق رہ گیا مجھے اس طرح تو میں بھی بچہ ڈھون سکتا ہوں پھر میں کہہے کہ ترمینیٹر ہوں